ہیلو فرنس آج پھر ملے کر آئی ہوں آپ کے لئے نئی کچھ ٹیپس جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک بنی رہیے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنس یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے کٹا آٹے کا یا بوری جو بھی آپ اس کو بولتے ہو ہماری یہاں تو اس کو کٹا ہی بولتے ہیں تو میں نے اس کو لے لیا ہے اور اس کا میں کیا کروں گی سب سے پہلے نیچے سے اس کو کٹ دوں گی فرنس ہم کیا کرتے ہیں جیدہ تر ایسے جو آٹے کے مہینے کے اندر ہمارے کٹے آتے ہیں ہم ان کو بیکار سمجھ کر فیک دیتے ہیں لیکن آج میں اس کا بہت زیادہ useful tips آپ کو بتانے جارہی ہوں آئی ہوگ آپ کو پسند آئیں گے تو فرنس اس طریقے سے یہ دیکھئے میں نے اس کو نیچے سے کٹ لیا ہے اب کیا کروں گی میں سائیڈ میں سے بھی اس کو کٹ دوں گی دونوں سائیڈ سے ہم کنچے سے کٹ دیں گے اور یہ دیکھئے اس کے یہ دو پارٹ نکل کر آ گئے ہیں دو پیس بن گئے ہیں اس کے اب اس کے کیا کروں گی میں ایک پیس لے لے لوں گی اور اس کو بھی ہاپ کٹ دوں گی اس طریقے سے اس کے بھی دو پیس نکل گئے ہیں تو چلیے فرنس میں آپ کو بتاتی ہوں اس پیس کو میں کس طریقے سے use کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر میں نے یہ ڈبل ٹیپ لے لی ہے اور یہاں پر اس کو میں تین پارٹ میں کار دوں گی اور اس کے پیچھے اس طریقے سے لگا دوں گی تو یہاں میں نے یہ لگا دی ہے اور اب کیا کروں گی جو میرا گیس اسٹوپ ہے تو پھر آنس یہ دیکھئے میں نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کھانا بناتے ہیں اس کی جو چھیٹے ہیں جیسے گوکر میں سے دال وغیرہ نکلتی ہیں تو ہماری اس جو ٹائلز ہوتی ہیں ان پر لگ جاتی ہیں اور خراب بھی ہو جاتی ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں جب کھانا بنائے اور اس کو بعد میں اتار کر رکھ بھی سکتے ہیں آئی ہو آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی تو چلتے اپنے نیکس ٹیپ پر تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ کیا کرا ہے میں نے یہاں پر اس کو سلیپ پر بچھا دیا ہے اور اپنے جو سمان ہے نا اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہے جسے پانے کی بوتل چمچ کا سٹینڈ اچار اور یہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سلیپ ہے وہ ساپ بھی رہے گا اور وہ گندہ بھی نہیں ہوگا اور جب کبھی یہ گندہ ہو جائے تو اس کو ہم واش کر کے دوبارہ سے ری یوز بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ اس طریقے سے اس کو اپنے سلیپ پر یوز کر سکتے ہیں اپنے کنٹینر بھی رکھ سکتے ہیں تو کیسا لگا یہ آئیڈیا اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے گا تو چلتے ہیں نیکس ٹپ پر تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ایک فریج کے میٹ کی طرح بھی بچھا سکتے ہیں جو آپ مہنگے مہنگے میٹ اپنے آن لائن یا مارکٹ سے خرید کر لاتے ہیں آپ کا یہاں پر فری میں کام ہو جائے گا آپ اس کو بچھا سکتے ہیں ری یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی بچت بھی ہوگی اور پیسے زیادہ خرچ بھی نہیں ہوں گے اور ٹائم بھی بچے گا اور یہ سارا آپ کا فری میں بھی کام ہو جائے گا تو کیسا لگا یہ آئیڈیا اگر اچھا لگا ہے تو پلیس اس کو بھی لائک کیجئے گا اور اس ٹپ کو جبور فولو کر کے دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ پر تو فرینڈز جب کبھی بھی ہم کچن کے اندر اپنی روٹیاں بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آٹے کا پلوتن ہو رہتا ہے وہ فلور پر گر جاتا ہے اور سارے میں ادھر ادھر فیل بھی جاتا اور دیکھنے میں اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو آپ کیا کیجئے اس کی جگہ آپ لے لیجئے یہ آٹے کا یہ جو میں نے پیس کٹا تھا اور اس کو اس طریقے سے بچھا لیجئے اور اس کے پر رکھ لیجئے اپنا چکلا بیلن اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ روٹیاں بنائیں گے تو جو بھی پلوتن ہوگا وہ آپ کے فلور پر گرے گا نہیں آپ کا فلور ساپ بھی رہے گا اور یہ جو پلوتن گرے گا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اکھٹا کر کے کسی پارک میں جا کر چیٹیوں کو بیڑ کے نیچے ڈال بھی سکتے ہیں اور اس سے وہ ڈیوز بھی ہو جائے گا تو کیسے لگی یہ ٹپ تو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا تو چلتے پھنے نیکس ٹپ پر تو پرینٹس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ سیریل ہوتا ہے اور اس کا فیوریٹ اپیسوڈ نکلنے والا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں تو ہمیں سبجی بھی کاٹنی ہوتی ہے اور کچن کا کام بھی گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی پلیٹ چاکو لے جاتے ہیں اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں چاہے وہ بیٹھ کے اوپر اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سبجیوں کے چھلگی ہوتے وہ در و در کر جاتے ہیں اور بعد میں ہی وہ ہمارے لئے کام بڑھ جاتا ہے تو آپ کیا کیجئے اس طریقے سے یہ جو پیس کٹا تھا میں نے آٹے کی بوری کا اس طریقے سے بچھا لیجئے اور اس کے اوپر اپنے جو بھی سبجی کٹے اس کے چھلگے اس طریقے سے ڈال لیجئے اور جب سبجی کٹ جائے تو اس کو لے جا کر اپنے ڈسپین میں ڈال دیجئے اس طریقے سے آپ کا جو بیڈ ہے جو جس جگہ پہ آپ سبجی کٹیں گے وہ ساپ بھی رہے گی اور آپ کا کام بڑھے گا بینی تو کیسے لگی یہ ٹپ اگر اچھے لگی تو پلیس لائک کیجئے گا تو چلتے پر نیکس ٹپ پر پرینڈز جب کبھی ہمارے بچے باتروم میں ناتے ہیں تو جید اتر کیا ہوتا ہے جو بانی سے کھیلتے ہیں اور جو پانی کی چھٹیوں دیواروں پر بھی لگ جاتی ہے اور جو ہماری بجلی کے بورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جانے کا پانی کا خطرہ رہتا ہے تو آپ کیا کہیں اس طریقے سے یہ کٹے کو یہاں پر اس بورڈ پر اس طریقے سے پیسٹ کر دیجئے ڈبل ٹپ سے اس سے کیا ہوگا جو پانی ہے وہ بورڈ پر گیرے گا نہیں نہ ہی کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوگا تو کیسے لگا یہ آئیڈیا اگر اچھے لگے تو لائک کیجئے گا تو چلتے پر نیکس ٹپ پر تو فرینڈز یہاں پر میں نے یہ پیسٹ لے لیا ہے اور اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی اس طریقے سے اس کے دو پارٹ کر کے اور ایک پارٹ کو میں اس طریقے سے باسکٹ میں لگا دوں گی تو آپ اس طریقے سے اس میں اپنی ویجیٹیبلز رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں میں نے پیاج رکھ لیا آلو اور اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کی یہ ہے باسکٹ وہ سیف بھی رہے گی ساف بھی رہے گی اور اس کو یوز بھی ہو جائے گی تو کیسے لگے ٹیپ اچھے لگے تو لائک کیجئے گا تو چلتے نیکسٹ پر اب کیا کروں گی فرینڈز میں اس کو اس طریقے سے پیچھے سے موڑ کے اور اس کو ڈبل میں کاٹ لوں گی اس طریقے سے اور اب اس کو میں اس طریقے سے موڑ کے اس کی یہ شیپ بنا لوں گی اور ہم اس کو اول سائٹ سے سیلنا شروع کر دیں گے فرینڈز آئی ہو پاچ کی ٹیپ سے آپ کو پسند آئی ہوگی کون سی ٹیپ آپ کو سب سے اچھی لگی پلیس کمنٹ میں مجھے جبور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس جاتا سے زیادہ لائک کو شیئر کرنا اور میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس میں نے چینل کو سبکرائب کرنا تو فرینڈز اس طریقے سے یہ دیکھئے میں نے اس کو سل لیا ہے اور اب میں بتاتی ہوں اس کو کیسے یوز کروں گی تو فرینڈز اب میں اس کو ایک سکروچ بائٹ کی طرح یوز کروں گی اپنی بردند ہونے کے لئے اس سے بہت اچھے بردند ہوتے ہیں ایک بار اس کو یوز کر کے دیکھئے گا تو فرینڈز اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ یوزفل ویڈیو میں thank you for watching bye bye فرینڈز